میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اور کھانے کے لیے پہ کچھ نہیں ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے میرے سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے نہ مجھے کچھ کام مل رہا ہے اور نہ ہی کچھ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آرے یہ بچہ یہ تو میرا آج کا شگار ہے چلو اسے میں چوری کی گندی آدھا پر لگاتا ہوں آرے چلو میں اس کی طرف چلتا ہوں آرے بچے آرے تم پیسوں کی ضرورت ہے مجھے پتہ ہے تم بہت پریشان ہو لیکن میں تمہارے مدد کر سکتا ہوں اگر تم میرا ایک کام کرتا ہو ادھر دیکھو کپاس ہے ادھر دیکھو ہاں یہ یہ تم چوری کر کے اپنے پیسے حاصل کر سکتے ہو تم اپنی ضرورت کی چیزیں پیدا کر سکتے ہو میری بات مانو اور چلو چلو میرے دوست یہ لو یہ کپاس یہ تمہاری ہے ہاں اور بھی بات ساری ہے ارے یہ کیا یہ کون ہارا ہے ارے بھی لے بھاگنا ہوگا ارے یہ میری کپاس چو یہ کر رہا ہے آج میں سے بتاتا ہوں یہ تم کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو تم میں جانتا ہوں تمہیں پیسوں کے ضرورت ہے نانا تم یہ کیا کر رہے ہو مجھے پیسوں کے ضرورت تھے اس لئے میں نے یہ کیا اگر تمہیں پیسوں کے ضرورت تھی تو تم مجھے بتا سکتے تھے نا تمہیں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے لگتے ہیں تم شیطان کی باتوں میں آگئے تھے چلو اب بسم اللہ پڑھو پڑھو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ بھاس چلو جاؤ جاؤ بچوں کو غصے سے نہیں پیار سے سمجھانا چاہیے اس سے ان کی اچھی برورش ہوگی شکریہ آرے رائے آرے یہ مالک آسے آگیا ایک تو اس نے پکڑا بھی نہیں اور اوپر سے اس نے اسے پیسے بھی دے دیا آرے آخر کبتہ کیسا چلے گا میں ہر وقت ناکرام ہو جاتا ہوں لیکن ایتی میں کافیاب ہو جاؤں گا ان کو میں دیکھوں گا آرہ